ہیلو فرنڈز آپ کا سواگت ہے بولی وڈ شائن میں تو آخرکار ساجد خان کو لے کر وہ خبر آ ہی گئی جس کا انتظار پورا دیش کر رہا ہے بگ بوس سولہ میں ڈائریکٹر ساجد خان کی انٹری دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا تھا ان پر دس ایکٹریس نے گمبیر آروپ لگائے ہیں ٹی وی پر ساجد کو دیکھ کر ان پر آروپ لگانے والی ایکٹریس اس بات سے بہت ناراض ہیں اور اس کے خلاف جا کر کئی ایکٹریس نے چینل کو نوٹس بھیج کر شکایت بھی کی ہے دوسری طرف دلی محلہ آئیوک کے عدیقش نے سرکار کو خط لکھ کر ساجد خان کو شو سے باہر نکالنے کی مانگ کی ہے اب عمر اجوالہ کے ریپورٹ کے مطابق ساجد خان کے شو سے نکالنے کا کام شروع ہو چکا ہے ریپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے اندر ساجد خان کو بگ بوس شو سے باہر کیا جا سکتا ہے خاص بات یہ ہے کہ شو کے ہو سلمان خان بھی اس بات کو مان لیا ہے نازک فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ساجد خان کی بہن فرا خان کے کافی قریبی مانے جاتے ہیں سلمان خان کی گیر معجودگی میں یہ شو فرا خان بھی ہوشت کر چکی ہیں ساجد خان پہ ایسے گمبیر آروپ لگے ہیں جس کے بارے میں سن کر بھی گن آ جاتی ہے لیکن اتنے کڑے ویروت کے باوجود بھی شو سے نہیں نکالا گیا انہیں حالانکہ دلی مہیلہ آیوک کی عدیقش سواتی مالیوال نے منطری انوراک تھاکر کو چھٹھی لکھی تب جا کے اس ماملے کی گمبیرتہ سمجھ آئی اور اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے سوچئے یہ ٹی وی شوز کے ذریعے جنتا کو کیا پروسہ جا رہا ہے دس مہیلوں کا آروپ لگانا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی لیکن اس انسان کو یہاں بھگوان بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے آپ کا کیا کہنا ہے اس پر اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوتے اسے لائک کر دی اور چینل پر نئے ہیں تو اسے سسکرائب کر لیجی